رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے اگر اپنی زندگی میں خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی میں خوش رہو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اس خوبصورت سے پیغام کے ساتھ میں کرنے جا رہی ہوں اپنے پروگرام کا آغاز اور آج ہمارے سب موجود ہیں سمی سانی اسلام علیکم والیکسلام کیسے مزاج ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں بالکل ٹھیک کیسے لگ رہا ہے یہاں پر آگے اچھا لگ رہا ہے اور مجھے خوشی اس بات کی کہ میں آگیا یہاں پر اس شو میں خاص طور پر سو آئیم ہیپی دیٹھ ایم ہے آج کل کیا مصروفیات وہی کام ہے ہمارا ایکٹنگ ڈائریکشن فلال تو ایکٹنگ کس طرح کی ڈرامے بنانا آپ کو پسند ہے سکرپٹ کے پر ہوتا ہے میں ہمیشہ رائٹر پر فوکس کرتا ہوں کانٹینٹ پر کہ اگر وہ کوئی اچھا سکرپٹ دے دیتا ہے تو پھر خود بخود دل چاہتا بنانے کے لئے سمی صاحب آپ کو جس کام کے لئے ہم نے بلائے جس نیک مقصد کے لئے اس کا آغاز کرتے ہیں سامنے ایک باسکٹ آس میں دیکھتے ہیں کون خوشنصیب ہے جس کی شادی میں آپ شرکت کرنے والے اس میں سے آپ کو ایک لیٹر نکالنا مجھے نکالنا بلکل اوکے بسم اللہ بہت سارے لیٹرز ہیں تو آہ یہ یہ دیکھ لیتے ہیں چلیں یہ یہاں رکھتی ہے میں نے آہ یہ لیچے تینکیو یہ خط ہمیں لکھا ہے نسرین بی بی نے شیری جناح کالونی سے اجازت ہے پڑھیں ٹیز پیاری باجی مزنا ہمیشہ مسکراتی رہو آپ کا پروگرام دیکھا حوصلہ ہوا کہ ہم بھی آپ کو خط لکھیں میں گھریلو عورت ہوں اور میرے شوہر قاری ہیں گھر کی آمدن بہت کم ہے بیٹی سمرین کی شادی ہے بہت مشکل میں ہے آپ ہماری مدد کریں سمرین بہت اچھی بیٹی ہے آپ کو بہت ساری دعائیں دے گی سب کو بہت بہت سلام نسرین بی بی شیری جناح کالونی کراچی نسرین بی بی آپ کو مبارک ہو ہم نے آپ کا خط اپنے پروگرام میں شامل کر لیا ہے اور سمی صاحب یہاں پہ نسرین نے اپنا نمبر دیا ہے کہ انہوں کو کال کریں اور خوشخبری دیں کہ آپ اور میں مل کے ان کی شادی میں شرکت کرنے والے تو بسم اللہ کریں ضرور کال کریں نسرین بی بی سے بات ہو سکتی ہے؟ نسرین بی بی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی باجی میں نسرین بات کر رہا ہوں نسرین میں ہاں کو گولہ شو سے مزنا وقاس بات کر رہی ہوں جی آپ کو خوشخبری دینی ہے کہ جو خط آپ نے سمرین کی شادی کے سلسلے میں ہمیں لکھا تھا ہم نے اسے اپنے پروگرام میں شامل کر لیا ہے اور اب ہم آپ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں باجی بہت خوشی ہو رہی ہے سنکر ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے تو جلی سے تیاری کیجئے نسرین بی بی میں اور میری پوری ٹیم آپ کے گھر بہت جلد آنے والے ہیں جی جی باجی ضرورہ میں آپ کا انتظار کروں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ خدا حافظ واہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قوس کو آپ لوگ اس طرح آگے بڑھاتے رہیں اور اس میں برکت ڈلتی رہے گی خود بخود اللہ تعالیٰ پر انشاءاللہ آمین جی ناظرین میں اور سمی ثانی ملکے سمرین کی شادی کو یادگار بنانے والے ہیں تو دیکھتے رہیے آپ کا اپنا شو ہاں قبول ہے موسیقی 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 سمرین بہت سادہ اور کمکو لڑکی ہے لیکن اس کے دل میں بھی وہی ارمان ہے جو ہر مشرقی لڑکی کے دل میں ہوتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ سمرین کی شادی میں کسی قسم کی کوئی قصر نہ رہ جائے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا شو ہاں قبول ہے اس وقت میں موجود ہوں سمرین کے ساتھ ان تمام تحائف کے درمیان جو سمرین کے ساتھ ان کے نئے گھر جائیں گے سمی صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں خوش ہوں کہ میں نے یہ اوکیشن اٹنٹ کیا اور میں آپ کو اور سب کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں نسرین بی بی کیسا لگ رہا ہے سب دیکھتے ہیں آجی بہت اچھا لگ رہا ہے خوشی ہو رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر مجھے یقین بھی نہیں تھا آپ لوگا سبھے کچھ کہنا چاہیں گے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کے یہ نصیب کرے یہ بردنا نصیب آمین سمرین آپ کو کیسا لگ رہا ہے آجی بہت اچھا لگ رہا ہے یہ سب سمان لے کے میں اپنے نئے گھر جاؤں گی مجھے یقین نہیں تھا چلو اب یقین کر لو اور ہماری دھیر ساری دعائیں بھی تو میں نئے گھر جائیں گی آمین جیسے جیسے شام ڈھل رہی ہے ویسے ہی ہماری ایکسائٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آج ہے سمرین کی مہندی میری آپ سے ملاقات ہوگی مہندی کے وینیو پر موسیقی موسیقی نیلے دھے ماہے کالے ابا گاں دی مہندی موسیقی گلی گلی میں پتر چننی یہاں گلی گلی میں پتر چننی یہاں لوگ کی کیڑ مسکانی نیلے دھے ماہے کالے ابا گاں دی مہندی مہندی موسیقی چاند سا حسین شہرہ حیاء کی ایک مورت ہے دیکھ کر جسے کلیاں بھی شرمائیں تو اتنی خوبصورت ہے ہماری چاند جیسی سمدین اپنی مہندی کے وینی پر پہنچ گئی موسیقی 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 ہماری دوسری مہمان شازی آمین بھی آ دیں موسیقی مہندی ہاتھوں میں لیے خوشیوں کا سما بکھیرنے کے لیے سمرین کی سکھیاں اس کی مہندی لے کر آ گئی ہیں موسیقی 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 سبی سر آپ کو ہماری دلھن کیسی لگ رہی ہے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے بلکہ میں تو کتنا سارا انوایرمنٹ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ بھی بہت اچھے لگ رہی ہیں تقریب آپ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے آپ کا شادیہ آپ کتنا انجوائے کرتی ہیں اور کس طرح انجوائے کرتی ہیں شادیوں میں میں شادیوں میں کس طرح انجوائے کرتی ہوں وہ یہ کہ ایک تو کھانے کی وجہ سے دوسرا دانسنگ وانسنگ یہ وہ کافی ہلا گلا ہوتا ہے آپ کو بتایا آج کل شادیوں میں تو بس اسی طرح انجوائے کیا جاتا ہے اچھے جب گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو کس چیز کی زیادہ اٹنشن ہوتی ہے میک اپ کی کپڑوں کی چولری کی کس چیز کی سب چیزوں کی سب سے زیادہ اٹنشن ہوتی ہے بالوں کی اس کے بعد میک اپ کی اور اس کے بعد کپڑوں کی کیونکہ کپڑے تو بنے ہوتے ہیں تو جو اس وقت کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میک اپ اور بال رسموں کو کتنا انجوائے کرتی ہیں رسمیں میں زیادہ انجوائے نہیں کرتی کیونکہ وہ بڑے ہی کر رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں تو بس ٹھیک ہوتا ہے لیکن آج آپ کو بہت زیادہ انجوائی کرنے کا موقع ملے گا رسموں کو ہم کرنے جانے رسمہ سمرین کی آئیے نام دیوانی نام ستانی لگ گئی شک کہانی نیلے دیوہ کالے اب آگا دی میندی گلی گلی میں پتر چنینی گلی گلی میں پتر چنینی لوگ کی کھیڑ مستانی نیلے دیوہ کالے اب آگا دی میندی نیلے دیوہ کالے اب آگا دی میندی پھلان دیوہ آگوں روپ یا میرا پھلان دیوہ آگوں روپ یا میرا نیلے دیوہ کالے اب آگا دی میندی نیلے دیوہ کالے اب آگا دی میندی دنہ کی سکھیاں اور رشتے دار کر رہے ہیں انتظار کے کب شروع ہو گیتوں کا مقابلہ اور کب ان کی خوشیوں کا رنگ اور بھی گہرہ ہو جائے وہ بغیر کسی انتظار کے ہم کرنے جا رہے ہیں گیتوں کا مقابلہ بے ساندھا راجہ میرے بابل دا پیارا بے ساندھا راجہ میرے بابل دا پیارا امبنید دل کا سہارا نی بیر میرا کھوڑی چڑے آ کھوڑی چڑے آ نیسیوں کھوڑی چڑے آ مہنید دیماغ مہنید دیماغ مہنید دیماغ μہریم دیدا صندوق مہریم دیماغ نکاس نیڑوں پٹے والیے مونڈا صد کے تیرے تے نکاس نیڑوں پٹے والیے مونڈا صد کے تیرے تے مونڈا لگ گیا تھا لینوں مونڈا لگ گیا تھا لینوں حتا ہوں تے مہن دی لگ گئی ایک قسمت واہی دھولا سا نو پیار دیا نشیا تے لہ کے دے ہوڑ ساڈا جانو نیوں گڑن دا دھولا سا نو پیار دیا نشیا تے لہ کے دے ہوڑ ساڈا جانو نیوں گڑن دا جانو نی بن دا سمی سر ویسے تو بہت زوردار مقابلہ ہوا دونوں طرف لیکن آپ کے خیال میں اس مقابلے کو دلہ والوں نے جیتا ہے یا دلہن والوں نے بھائی پہلی بات تو یہ کہ بہت مزایا بہت جوائی کیا دونوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے آج اپنا چھپا و ٹیلنٹ نظر آیا جو میرے اندر ہی ہے مجھے نہیں پتا تھا لیکن بھائی دیکھیں ہارٹ جیت تو اس میں ایسی بات نہیں ہے شادی کے اوکیشن ہے لیکن میری خیال سے لڑکی والے فورا نمبر زال لے گئے سمی سانی اور شازیہ امین کے ساتھ سمرین کی مہنڈی کی یہ رونک یوں ہی لگی رہے گی لیکن میں لے رہی ہوں آپ سے ایک چھوٹا سب گریٹ دیکھتے رہی ہے آپ کو اپنا شو ہاں قبول ہے موسیقی موسیقی دل جاتے ہیں لوگ چلتے ہوئے جیون کی راہیں بدلتے ہوئے کیسے بن ہے یہ بندن دل جوڑتا ہی چلا سب رستے پیار کے یہ کھولتا ہی چلا رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں قبول ہے شادی کا تہوار جہاں ایک طرف خوشیاں بکھیر رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف اپنوں سے جدائی کا غم لڑکی کو اداس کر دیتا ہے کچھ اسی طرح کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہماری سبرین اپنی بارات کے وینیو پہ پہنچ گئی ہمارے موزز مہمان سمی سانی اور شازیہ امین سمرین کی بارات میں بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے کے لیے آ گئے دھول کا شور بتا رہا ہے کہ سمبین کی بارات آ گئی ہے اور ہم سب یہاں پہ انتظر سقبال کے لیے کھڑے دل جاتے ہیں لوگ چلتے ہوئے جیون کی راہیں بدلتے ہوئے کیسے بن ہے یہ بندن دل جوڑتا ہی چلا سب رستے پیار کے یہ کھولتا ہی چلا رب نے بنا دیا جو یہی رشتہ کیا کھول ہے پوچھے کوئی تو پیار سے کہنا ہاں کو بھول ہے جہاں اسلام نے انسانیت کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی وہاں نکاح جیسے ضروری معاملے کو نا صرف آسان بنایا بلکہ اللہ کے نزدیک موتبر اور مسنون قرار دیا سمرین کے نکاح کا وقت آ گیا ہے آئیے ہم سب ملکیس میں شرکت کرتے ہیں بسم اللہ کی جیسے سمرین بنت قاری مذر حسین میں آپ سے مخاطب ہوں سفدر حسین ولد عابد حسین اس کو آپ اپنے نکاح میں اپنی رضا خوشی سے قبول کرتی ہیں مذکورہ شرعی حق مہر کے تحت قبول ہے سفدر حسین ولد عابد حسین صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کا نکاح سمرین بنت قاری مذر حسین صاحب کے ساتھ پائیوز حق مہر شرعی مذکورہ کے روبرو گواہوں کے آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے آپ کو قبول ہے اللہ لا الہ اللہ والحی القیوم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفل لنا و ترحمنا لنکونا من الخواسرین اے اللہ اس نکاح کو من درباری علیہ منظور ومقبول فرما اے اللہ اس نگر کو تاقیمت شاد وعباد فرما اے اللہ تمام خوشی نسیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم اللہم الف بينه وبینها كما الفت بين عائشة ومحمد صل اللہ علیہ وسلم الفتا شديدا وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابه وآل بیته اجمعین آمین برحمتك يا ارحم الراحمین موسیقی موسیقی شازیا آپ کو سفدر اور سمرین کی ماشاءاللہ جوڑی تو بہت اچھی ہے اور لڑکیان جیسے ہمیشہ کی طرح اچھی لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت اچھی لگی ہیں ماشاءاللہ آج اور دونوں ساتھ بیٹھے بھی بہت خوبصورت لگنے صرف لڑکی نہیں دولا بھی بہت اچھا لگ رہا ہے طبی سر آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا ہے اپنی شادی کا اپنی شادی کا اپنی آدھی تو بھولی گئے ہوں گے نا آپ تو نہیں نہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے تو اور بھی اچھا لگ رہا ہے دونوں خاندانوں کو ساتھ خوش دیکھ کے اچھا لگ رہا ہے چنین تو پھر اس تقریب کو مزید آگے بڑھاتے اور اسمات کا آغاز کرتے آئی